لبی اللہم لبی خدا کا فضل نبی کی انایتوں کا سفر جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر خدا کا فضل نبی کی انایتوں کا سفر جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر بلاوا آیا ہے عرش کرم سے ان کے لیے بلاوا آیا ہے عرش کرم سے ان کے لیے بلاوا آیا ہے عرش کرم سے ان کے لیے خوشہ نصیب یہ ہے کتنی عزتوں کا سفر جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر خدا کا فضل نبی کی انایتوں کا سفر جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر لبی اللہم لبی خوشی کے مارے زمین پر قدم نہیں پڑتے خوشی کے مارے زمین پر قدم نہیں پڑتے خوشی کے مارے زمین پر قدم نہیں پڑتے کہ ہونے والا ہے تیبہ کے راستوں کا سفر جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر خدا کا فضل نبی کی انایتوں کا سفر جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر لبی اللہم لبی حرم سے لوٹ کے آئیں گے بخش بخش آئے حرم سے لوٹ کے آئیں گے بخش بخش آئے کہ راہِ افو پیتے ہوگا سیرتوں کا سفر جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر خدا کا فضل نبی کی انایتوں کا سفر جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر لبی اللہم لبی مدین مکہ کو جانا حیات کی میراج مدین مکہ کو جانا حیات کی میراج ہے پرستیوں کی طرف سے بلندی سب سے پہلے وہ آپ کی پی سی آر تیسٹ جو کوویڈ کا تیسٹ ہے وہ کرانا ہوگا اور پھر آپ کی ریپورٹی ہوگی آپ کا مہابار رہنٹھا جائے گا ٹکل کا ایک دن آپ کو ہے پرستو کا ایک دن تو بائیس تاری کو دس ننٹے پہلے سے لائٹ کے دس ننٹے پہلے سے آپ کو ایک ساری کارویج جیساں لگیج آپ کو وہاں پہ لگیج سانٹر پہ دینا پڑے گا پھر آپ کو جب امیگریشن کے لیے بلائے جائے گا تو حرام بندے کی حالت میں آپ وہاں امیگریشن میں جائیں گے وہاں آپ کو ضروری پیپرات پھولے صبح میں ہی پاسپورٹ کر رہا وہ دیگر جو ضروری جیسے آئیڈی کارڈ ہے اب آپ کو دو اسٹیکرز پہ دیے جا رہے ہیں اسٹیکرز پہ یہ پورا لکھاوا ہے کہ آپ مکہ بہت زمان میں کہاں ٹھہر رہے ہیں آپ کا برانچ نمبر کیا ہے مکتب نمبر کیا ہے بیلڈنگ نمبر کیا ہے روم نمبر کیا ہے آپ یہ نہیں معلوم ہو جاتا تو اس کا ایک فائدہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے اگر پھر اشتہ دار یا بچے وہاں مکہ میں ہو تو آپ ان کو انٹی میٹ کر سکتے ہیں کہ میری بیلڈنگ بھلا جگہ عزیزیا میں فلاں بیلڈنگ نمبر ہے یا فلاں روم نمبر ہے تو آپ اس میں کنڈائیں تھو سکتا ہے ایسا ہی اسٹیکرز پہ یہ تبیام تفسیلات کے ساتھ آپ کو اسٹیکرز پہ دیے جاتے ہیں آپ کو لگیج پہ لگانے کے بھی اسٹیکرز دیے جا رہے ہیں تو اس طرح آپ کو وہاں کوئی خاص تام نہیں ہے یہ کہ ہی کوئی کٹیسٹ ہونا ہے جو آج ہی ہو جائے گا ہاماناک کا لگیج میں ہوگا آپ ما شاہ اللہ وہاں آراب کریں گے اور جیسے جب یہ کہا جائے گا کہ اب آپ تہراب مانگیجی تو تب آپ کو صبح سے دس گھنڈے کے لیے مصروف ہونا پڑتا ہے وہ بھی بائیس کی دن بائیس کی رات میں یہ فلائٹ ہے تینیس کی دیٹ ہے تو یہ آبارہ بجے کے بعد تین شیروع ہو جاتی ہے تو تین پچھن میں یہ فلائٹ ہے آپ کو ہج ہاؤس سے چار گھنٹہ پہلے نیکال کا شمچ آباد ہی آ جایا تھا میں اس سے پہلے کہ اپنی بات کو خرم کروں آپ سکت کو اس کے لیے کہ آپ کو اللہ علیہ وسلم نے چنا ہے وہ بار اکبار دیتا ہوں اور ساتھ ہی کہ یہ درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم ان سب کے لیے خاص کر ہمارے وہ اہباب وہ دوست جنہوں نے آپ کی خدمت کے لکھے کے حزاظ سمجھ کر آپ کا تعاون کیا ہے ان سب کے حق میں آپ سلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ خانہ انعابہ کے پاسوں ضرور دعا کریں البتہ ایک چھوٹی سی بات جو ابھی ہاریہ جنہوں میں بہت یادہ دیکھنے میں آئی اب تک یہ سمجھا گیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا نہ آئیں کیا نہیں کرنا ہے ابھی جیسے آج کل کے حالات کے دباس دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے خوشتا ہی کر دی تو اتنا ساری دنیا کے مسلمانوں پر غم ہوا کہ انہوں نے اپنی جان خدمان کرنے ترکھی گویا جیک معنوں میں ہوششتی ہے بلکہ کچھ اللہ کے بندے اتنے عجوان ہیں جنہوں نے اپنی جان پر خدمان کر دی تو ان کی جیسے اپنے ویڈیوز میں دیکھا بھی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جان دینا عزیز تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی جسم کی گزتا ہی کرنا ان کو گوارہ نہیں تھا تو اسی طرح جب ہم یہاں یہ عمل کرتے ہیں لیکن دیکھایا جا رہا ہے کہ خاص کر بیت اللہ میں حرم میں بے حساب بے عجمیا ہوتی ہیں جن کا ہم کو کوئی حساب نہیں ہوتا آپ جنہوں بھی دیکھا دے گی یہ جو موائل فون ہے وہ پسات کی جڑ ہے وہ جیسے تواف کر رہے ہیں تواف کرنے کے دوران سینہ خانہ کعبہ کی طرف بھی نہیں ہونا ہے آپ تواف پہ رکھیں باز آپ کا پھرا اچلپی لے رہے ہیں کوٹو لے رہے ہیں تو یہ جو عمل ہے ایک جگہ نہیں لے رہے ہیں مقام ابراہیم کے پاس کھڑے لے رہے ہیں جہاں جہاں صحیح کر رہے ہیں شاید ہی حرم کی کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہتی جہاں آج کل آدمی نے حض یہ جو عبادتیں کرنا ہیں وہ چھوڑ کے آپ سب جانتے ہیں ایک نماز کا سواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر یہ قرآن پڑھنے کا سواب ایک لاکھ قرآن مجید کے برابر ایک نیکی کرنے کا سواب ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ان سب کو پرے چھوڑ کر بازو کر کے صرفی لینے میں پوٹوز لینے میں مجھگوئے ہو جاتے ہیں اور خان انعوز اللہ میں یہ بات جانگوز کے کہہ رہا ہوں کہ بات ایسی بھی ہوتے ہیں کہ جو حرم کی طرف توجہ کم وہ تو جیسے لوگوں کی دیکھا دیکھیں آپ سے گزاری سے کہ وہ عمل نہ کریں جو اللہ کے رزیق اٹھا ماتھوب کر دیں اب جیسا آپ کو یہ بات سب ہی علماء نے سنائیے کہ وہاں حرم شریف میں ہر وقت اللہ رب العزت ایک سو بیس نیام نازل کرتا ہے جس میں کاس کر ساٹھ نیام دواب کرنے والوں کو چالیس دواب کرنے والوں کو اور بیس کا صرف وہ لوگوں کے لئے جو کھانہ دواب کو دیکھ کے بیٹھے ہوئے تو کم سے کم دیکھنا جس کے لئے سواب ہے تو وہ مجھ چھوڑ کے ایسے تورا فاترہ ملاوید ہوتے ہیں جیسے مدینہ مینوبرہ کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روز مبارک مسلمانوں کی جان ہے وہاں جا کر بھی اتنی بیت بھی ہوتی ہے کہ وہاں بھی سلپی لیتے پیٹ کر کے کھڑے ہو جاتے اور اپنی سلپی لیتے پوٹوز لیتے لوگوں سے گھتے ہیں کہ ایک کیامرہ یہ فونہ کھول لے لیتے اور پوٹو لے لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک پر قرآن کے ایک آیت لکھی ہوئی جس کا مفہومی ہے کہ اے ایمان والوں ایمان والوں یہ کتاب ہے کہ اے ایمان والوں اے ایمان والوں اپنی آواز کو اپنے روی کی آواز سے بلدہ کرو اور ایسا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے آماس دائے کر دیا گیا اور تمہیں اس کا پتا بھی نہ چلے ابھی روز وہاں کی عبارتیں وہاں کی دلاوتیں اگر غریبی بیت بھی ہو جاتی ہے تو سارے کے سارے دائے انہوں نے ایک پروٹوکال دیا قرآن مجید میں حسار آئے کہ آپ جو آپ کو سمجھا ہے اس پر عمل کیجئے تو آپ سے پھر سے رجاری جائیں کہ ان خرافات سے بچیے خاص کر یہ موبائل چکر میں کہ آپ پچاس آزار پوٹو بھی لے 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 کہ آپ کیا فرق پڑتا ہے اسے تو اللہ رب العزت نے آپ کو جو موقع دیا ہے اس کو غریب سمجھئے نیکی آتمانے کی کوشش کیجئے اس کو ضائع کرنے کی کوششیں کیجئے الحمدللہ آپ کا سفر ابھی تھوڑی دیر میں دعا کے بعد مشاہ اللہ شروع ہوں گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کا سفر کامیام ہو آپ تو حجم مطبول مبرول ہو اور سفر کے بعد خیلو آپ پھر کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اہل ویال تک واپس پہنچائے الحمدللہ ایک دو دن باتیں عرض کرنی ہے تب سے تو آپ تمام آپ سنتے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دو سالوں کے بعد سنکھ دو سال یہ سفر اور اس کی جو سعادت ہم لوگوں تو مغل کرنی جس کی وجہ سے ہم گاؤ ابھی تک ایسا پھول روانخ منظر نہیں دیکھ سکے کوئی اگر کی وجہ سے دو ساری حج کجارہ بند رہا تو سارے امت پریشان رہے ہیں اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے دے حق کو یہ سنسلہ جاری فرمائے اب آپ جو سفر پر جار ہیں اس میں دو تین باتیں ہمیں بہت سمجھ نہیں کی ہے ایک یہ ہے کہ یہ جو سفر ہے اس میں سبر تحمل اور ملن مزاجی بہت سروری ہر ہر جنہ پر یہاں پر ہی ہم کو ایک دی پبلک نظر آتی ہے تو وہاں پر ہر زیادہ پبلک رہتی ہے اس لئے ہم سبر کا مظاہرہ کریں تحمل مزاجی ہو غصہ نہ ہو نرمی ہو اور ایک نسائے کہ ہم خیال کریں ہم دردی غم خالی ہمارے اندر ہونا سروری یہ پھر سے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا سفر کے لئے کتنی جو ہے صحبتیں ہوتی ہیں لین لگانا انتظار کرنا باری نہیں آتی اور بہت دین کہ ہم یہاں دیس طریقے سے بے ترطیب سے کام کرتے ہیں وہاں نہیں کر سکتے اس لئے سبر کا مجاہرہ ضروری ہے مردم کے بھی لئے جو transformer اللہم خیال کرتے ہیں جو اور بہت دین موسیقی 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 اقلاج کی دولت سے مالا مال فرما یا معاقلاج کی دورت سے مالا مال فرما لی belangنمو سے چھوڑت سے انそت کی عفادت فرما یا اللہ جزئے بھی ہج کے لئے پوچھ رہے ہیں انسان آزبین اور آزبات ان سب کے کہے آئے ہیں نہے بیوالوں کی عفادت فرما ان کے بچے کی عفادت فرما یا اللہ ان کی بھی عفادت فرما یا اللہ ان کے خرشے کو ان س therapists فرما یا اللہ ان کے خرشے بھی ان سے μبال پلا فرما سپر کے سارے آذاب کی رہی کرتے ہوئے حرم سے پر کرتے ہوئے یا اللہ ہم سب کو آسانکہ ساتھ موٹر اور حضر قرار دائے آسانکہ ساتھ ہمارے اپنے محبوبہ رہی کرتے ہوئے حرم سے لپن کی فاتنسلما تعالیٰ تمام حضر کی فاتنسلما یا اللہ تمام زکان سب کی فاتنسلما موسیقی 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 لبیك اللہم لبیك لبیك لا شريك لک لبیك ان الحمد والنعمة لک والملك لا شريك لک لبیك ان الحمد والنعمة لک والملك لا شريك لک لبیك اللہم لبیك لبیك ان الحمد والنعمة لک والملك لا شريك لک لبیك اللہم لبیك لبیك لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالنَّعْمَةَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ان الحمد والنعمة لک والملك لا شريك لک لبیك اللہم لبیك لبیك لا شريك لک لبیك ان الحمد والنعمة لک والملك لا شريك لک لبیك اللہم لبیك لبیك لا شريك لک لبیك ان الحمد والنعمة لک والملك لا شريك لبیك لبیك اللہم لبیك لبیك لا شريك لک لبیك ان الحمد والنعمة لک والملك لا شريك لک لبیك ان الحمد والنعمة لک والملك لا شريك لک لبیك اللہم لبے لبے لا سلید لک لبے لبے لے لبے لبے لإن الحمد والنعمت لک والملك لاب اللہم لبیك لبیك لا شريك لك لبیك لبیك اللہم لبیك لا شريك لك لبیك لبیك اللہم لبیك لا شريك لك لبیك لبیك اللہم لبیك 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 لا شريك لك لبیك لبیك اللہم لبیك لبیك لا شريك لك لبیك لبیك اللہم لبیك لبیك اللہم لبیك 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 لَبَّيْكَ 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 لبیك اللہم لبیك لبیك لا شريك لك لبیك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبیك لبیك اللہم لبیك لبیك لا شريك لك لبیك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبیك اللہم لبیك لبیك لا شريك لک لبیك ان الحمد والنعمة لک والملك لا شريك لک لبیك ان الحمد والنعمة لک والملك لا شريك لبیك اللہم لبیك بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج حسوسائٹی زلان عظامباد کی جانب سے جو آدمین حج کا وقافلہ تھا یہاں نظام قائلت پنکشنال سے روانہ ہوا خلبیہ کی گونج میں الحمدلہ تمامی علماء کرام حفاظ عظام اور جتنے والنٹر سے ہمارے حسوسائٹی کے تمام ان کے لوگ خدمت میں لگے رہے صبح سے اور الحمدلہ پورے اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ الحمدللہ آزمین اور آزمات ان کے لگیج کا بھی انتظام کیا گیا لی جانے کے اور بسوں میں جانے کے لیے ان کو سواری کا بھی انتظام کیا گیا ہم اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمامی آزمین اور آزمات کے سفر کو آسان فرمائے ہر قسم کی مشرقت و مشکلات سے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے اور بعافیت ان کے تمام ہی ارکان کو اللہ پاک عطا کرنے کے انہیں توفیق بھی عطا فرمائے اور صحیح سلامتی کے ساتھ صحت کے ساتھ اللہ پاک ان کو واپس بھی اپنے اہل و آیال میں پہنچائے اور ہم تمام آزمین سے بھی دعا گزارش کرتے ہیں کہ تمام ہی امت مسلمہ کے لیے بلکہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے آپ اپنی دعا میں ضرور ان کو یاد رکھیں ہم اس موقع پر اتنے لوگ ہمارا تعاون کی ہیں تمام کا دل کی غیرائیوں سے شکریہ آدھا کریں اور بکی جنہ حباب نے ہمارے پورے پروگراموں کو کور کیا ان کا بھی ہم لوگ شکریہ آدھا کریں حاجیوں کا سفر جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر خدا کا فعل نبی کی نائتوں کا سفر جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر لبائی لبائی اللہ ملہ بی لبائی لبائی اللہ ملہ بی در نبی کی زیارت ہے خلد کا مجدہ بہت بہت ہو مبارک یہ جنتوں کا سفر جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر خدا کا فجل نبی کی نائتوں کا سفر جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر لبائی لبائی اللہ ملہ بی لبائی لبائی اللہ ملہ بی شہِ عرب سے ہمارا سلام بھی کہنا شہِ عرب سے ہمارا سلام بھی کہنا زائرِ تیبہ روزے پہ جا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا میرے غم کا فسانہ سنا کر شہِ عرب سے ہمارا سلام بھی کہنا شہِ عرب سے ہمارا سلام بھی کہنا وہاں پہنچ کے جو حاصل ہوں قربتوں کا سفر جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر خدا کا فجل نبی کی نائتوں کا سفر جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر لبائی اللہ ملہ بی نگاہِ شوق ترستی ہے دید کی خاطر نگاہِ شوق ترستی ہے دید کی خاطر دکھا دے الہی وہ مدینہ دکھا دے الہی وہ مدینہ نگاہِ شوق ترستی ہے دید کی خاطر کرا دے آقا ہمیں بھی زیارتوں کا سفر جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر خدا کا فجل نبی کی نائتوں کا سفر جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر لبائی اللہ ملہ بی لبائی اللہ ملہ بی گلے دعا فریدی بھی پیش خدمت گئے نہ ختم ہو یہ تمہاری سعادتوں کا سفر جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر خدا کا فجل نبی کی نائتوں کا سفر جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر لبائی اللہ ملہ بی 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 موسیقی 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 کے اندر ہی سہی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے بہت سارے لوگوں کو چھن بھی لیا اور بلا بھی لیا آج نظام آباد سے پہلا قابلہ اور آخری قابلہ ہے یہ اس لیے کہ بہت کم تعداد ہے آخری قابلہ بھی نکل رہا ہے ایک گاڑیاں نکل گئی ہیں اب باقی کی نکلیں گی جملہ یہاں سے ایک سو اٹھائیس افراد حج کو جا رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ان کی آسانی فرمائے ہر دعا کو ان کی قبول سب کو قبول فرمائے اور خیر و آفیت سے واپس لائے جب تک یہ بقید حیات رہیں گے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمبرداری میں زندگی بزارے اس طرح کی زندگی کی تبدیلی لے کر کے واپس لوٹے اللہ قبول فرمائے ان سب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نظام آباد ڈسٹک حسوس سے دیگا ہے جو نا پہلا اور آخری قابلہ ہے کیوں تو حاجوں کی تعداد ایک سو اٹھائیس حاجی نظام آباد ڈسٹک سے جس میں سے پورے حاجی آج یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں یہ لبرا گارڈن فنکشن حال سے نظام آباد ڈسٹک کے سوچے لکے 65 حاجی جو نا یہاں سے یہ فنکشن حال سے نکر رہے ہیں انشاءاللہ انہوں دو دن حیدر آباد میں رہیں گے حیدر آباد میں رہنے کے بعد میں جو وہاں سے جو ہے تیویس تاریخ کے دن شام میں جو نا انتا روان گئے انشاءاللہ اللہ انتا رہے ہیں جلائی انشاءاللہ جو نا بھابی سوٹا بھابی سوٹا بھابی دن حمدہ والنیعمتہ لک والمولک دل 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 آباد میں رہے ہیں بھابی دل 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 ہیں لکل مولک دل دل ہمدہ والنیعمتہ لک والمولک لبیك اللہم لبیك لبیك لا شريك لك لبیك ان الحمد والنعمة لک والملك